اسلام علیکم ایوریون آئی ایم عبیف چودری فم اولار روزگار یوٹیوب چینل ویورز کینوہ فائیور ارننگ کورس کے لیسن نمبر فور میں آج ہم سیکھیں گے کہ انسٹاگرام پوسٹ کو کیسے کریئٹ کیا جاتا ہے یا کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل اولار روزگار پر نئے ہیں تو ویڈیو کے نیچے آپ کو ایک ریٹ بٹن مل جائے گا اسے پریس کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والے لیسنس کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کرتے ہیں اگر آپ پی سی پر یہ کورس سیکھ رہے ہیں تو دین آپ پی سی پر جا کے لکھیں canva.com اور اگر آپ موبائل پر سیکھ رہے ہیں تو سیمپل آپ نے پلی سورٹ سے جو canva کی اپلیکیشن کو انسٹال کر رکھا ہے اس کو آپ اوپن کر لیں اور اکاؤنٹ کو لوگ ان کر لیں اس طرح سے جیسے میری پروفائل نظر آ رہی ہے اب ویورز انسٹاگرام پوست کے اندر ہم ڈیزائن کیا کریں گے مثال کے دور پر میرا ایک ایسا کلائنٹ ہے جس نے مجھے کہا ہے کہ میں سکول آنر ہوں سکول اڈمیشن کے اوپر جو ہے وہ مجھے پوست ڈیزائن کر کے دیں انسٹاگرام پوست ڈیزائن کر کے دیں ٹھیک ہے تو آپ کا کلائنٹ آپ کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن انسٹاگرام پوست کی ڈیزائننگ سکھانے کے لیے جو ہے وہ میں آپ کو یہ سکول اڈمیشن کی جو ہے وہ اگزیمپل دے رہا ہوں اور آپ کو سکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اب ہم نے انسٹاگرام پوست ڈیزائن کرنی ہے کس حوالے سے سکول اڈمیشن کے حوالے سے یہاں پر آپ کو پروفائل کے ساتھ کریٹر ڈیزائن کا بٹن نظر آر آپ نے اسٹک اوپر کلک کرنا ہے ایک لسٹ اوپن ہوگی تو آپ تھرڈ نمبر پر دیکھیں گے انسٹاگرام پوست لکھا ہوا ہے آپ اس کے اوپر کلک کر دیں گے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو انسٹاگرام پوست کا ڈیفارٹ جو سائز ہے وہ یہاں بھی اوپن ہو جائے گا یہ ایڈٹ ٹول ہمارے سامنے اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں اوپن ہو چکا ہے اب یہ انسٹاگرام پوست جو ہے سائز یہاں پر آ چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب اس کو ڈیزائن کرنا ہے اگر آپ کو جو ہے وہ کوئی کلر سکیم بتا دے گا یہ رکھنے تو ٹھیک ہے اگر وہ ایسے کہہ دے جی مجھے انسٹاگرام پوسٹ ڈیزائن کر دیں سکول اڈیمیشن کے حوالے سے جو ہے وہ میں جس ٹیکسٹ پروائیڈ کروں گا باقی ڈیزائن آپ کا ہوگا تو آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے آپ یہاں ٹیمپلٹ کے اندر جا کے سرچ کریں گے سکول سرچ کر لیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہے وہ کافی سیل ٹیمپلٹ یہاں پہ اوپن ہو چکی ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھنا ہے جی آپ کو کون سا ڈیزائن یہاں پہ پسند آ رہا ہے آپ نے اس کو ہی جو ہے وہ اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے میں یہاں سے کوئی ڈیزائن دیکھ لاؤں کہ اگر مجھے کوئی یہاں پہ پسند آ جائے چلیں یہاں سے مجھے یہ پرپل والا پسند آ گیا میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اگر آپ موبائل سے یوز کریں تو اس کے اوپر کلک کر لیں پی سی پہ یوز کر رہے ہیں پھر بھی اگر کلک کریں گے تو یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا لیکن ڈریک کریں اور یہاں پہ لاکٹ ڈراب کر دیں جیسے میں نے ڈریکن ڈراب کیا تو یہاں پہ دیکھیں جی جو میں نے ٹیمپلٹ چوز کیا وہ ہمارے انسٹرگرام پوسٹ کی جو ڈیفارٹ سائز ہے اس میں بلکل جو ہے وہ کمپلیٹ فکس ہو چکا ہے مرچ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو تھوڑا سا زوم ان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو تمام چیزیں کلیر نظر آسکیں اب یہاں پہ یہ جو پکچرز آپ کو نظر آ رہی ہیں اگر آپ کا کلائنٹ آپ کو پکچرز پروائیڈ کرے گا then آپ نے یہاں پہ ان پکچرز کو ڈیلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور وہ والی پکچرز کو ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے کیسے یہاں پہ دیکھیں جی یہ پکچر ہے جس پکچر کیا آپ اوپر آپ کلک کریں گے اس کو آپ یہاں پر جیسے کلک کریں گے تو یہاں پر ڈیلیٹ کا بٹن آ رہا ہے اس کو اوپر کلک کر دیں گے ڈیلیٹ ایمیج یہ پکچر جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور باقی اس کو واپس لانا ہے تو آپ کنٹرول زی کا استعمال کر سکتے ہیں وہ واپس آ جائے گا یہ میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کلائنٹ آپ کو پکچرز دے گا سکول کی پکچرز ہوں گی بچوں کی پکچرز ہوں گی تو آپ نے ان کو ڈیلیٹ کرنا ہے اور ان پکچرز کو یہاں پہ اٹریسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ادر وائز آپ نے انہی پکچرز کو رہنے دینا ہے باقی جو ہے وہ کلائنٹ آپ کو سکول نیم ٹیپس یہ سارا کچھ پروائیڈ کرے گا ٹھیک ہے مثال کے طور پر وہ آپ کو جو ہے وہ سکول کا نام پروائیڈ کرتا ہے تو یہ مین ہیڈنگ ہے آپ نے اس کے اوپر ڈبل کلک کرنا ہے میں نے جیسے ڈبل کلک کیا یہ سیلیکٹ ہو چکا ہے اب میں یہاں پر اس کا نیم ایڈ کروں گا مثال کے طور پر میں یہاں پہ فیوچر سکول سسٹم میں نے یہ ایڈ کر دیا فیوچر سکول سسٹم ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھیں اب آپ اس کا کلر وغیرہ چینج کرنا چاہیں میں سکول کا کلر چینج کرکے دیکھتا ہوں وائٹ کر دیتا ہوں وائٹ کیا تو یہاں پہ دیکھیں فیوچر سکول سسٹم آ چکا ہے ٹھیک ہے ڈبل کلک کریں اگر آپ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ فونٹ کو چینج کرنا چاہتے ہیں آپ فونٹ سٹائل جو ہے وہ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں میں یہاں سے کوئی سیلیکٹ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر جی یہ آ رہا ہے میں نے اس کو سیلیکٹ کیا تو یہاں پہ دیکھیں یہ سب سے پیارا لگ رہا ہے ٹھیک ہے میں نے یہ کر دیا اب یہاں پہ کیا کرنا ہے enroll now ہے ٹھیک ہے آپ اس کو رہنے دیں یا یہاں پہ آپ کچھ بھی add کر سکتے ہیں اپنی client کی requirements کے مطابق ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے your kids deserve the best education اگر آپ نے اس کو جو ہے وہ رکھنا ہے تو رکھیں اگر آپ کو client provide کر دیتا ہے کہ نہیں یہاں پہ آپ کچھ change کر دیں میں آپ کو provide کروں گا line وہ آپ نے add کرنی ہے مثال کے طور پر وہ provide کر دیتا ہے میں یہاں پہ اس کو double click کرتا ہوں اور یہاں پہ میں جو ہے وہ add کرتا ہوں create the best یا پھر یہاں پہ create the رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو double click کرتا ہوں create the best future future for your child یہ کر دیا میں نے ٹھیک ہے اب اس کو اٹھاؤں گا تھوڑا سے اس کے ساتھ لے کے جاؤں گا میں تاکہ پیارا لگے یہ دیکھیں یہاں پہ آگیا اس کو جو ہے وہ میں size کو تھوڑا سا increase کروں گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ لیں کیا لکھا ہوا ہے create the best future for your child اوکے اب یہاں پہ ہے جی register نہ ہو یہاں پہ enroll نہ ہو ہے آپ یہاں سے جو ہے وہ جگہ جگہ بھی بتا دے گا کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ان کی ویب سیٹس پروائیڈ کی ہے ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں تو ان کی ویب سیٹس کو change کر سکتے ہیں میں simple اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور جیسے کی میں نے future school system ہے تو میں یہاں پہ جو ہے ان کی ویب سیٹس جسٹ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے fss.edu.pk ٹھیک ہے یہ میں نے اب اس کو میں یہاں سے select کروں گا double click کروں گا اس کے اوپر اور یہاں سے میں اس کا جو ہے وہ font style change کروں گا جو اچھا لگے یہ ہے جی اس کو تھوڑا سے میں size کو increase کر دیتا ہوں یہاں پہ select کیا اس کو یہاں سے اٹھایا اور یہاں پہ رکھ دیا ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں تو اس color کو آپ change کر سکتے ہیں double click کریں yellow میں کر دیتا ہوں یہ دیکھیں پیارا لگ رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر جی ان کا logo بغیرہ جو ہے وہ buy default جو آپ نے template دییا ہے باقی اگر ان کا کوئی logo موجود ہے تو آپ اس کو add کر سکتے ہیں logo کو کیسے add کرنا ہے وہ میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں simple آپ اس کے اوپر click کریں گے یہاں پہ دیکھیں یہ یہاں سے remove ہو چکا ہے ٹھیک ہے واپس لے کے آیا میں ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں پر جو ہے وہ logo کو change کرنا ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ logo نہیں ہے تو then آپ نے ویسس کو پھر skip کر دینا ہے اس logo کو آپ نے remove کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ کسی کا logo نہیں نہ لگائیں گے باقی یہ ہے کہ آپ پیچھے جو ہے ان کا background type purple ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو change کر سکتے ہیں simple آپ background کو اوپر click کریں گے ٹھیک ہے اور آپ اس کو delete کر دیں گے ٹھیک ہے آپ designing جو ہے وہ change ہو چکی ہے یہاں پہ dots آپ کو yellow yellow نظر آ رہے ہیں وہ change اگر آپ اس کو چیز کو جو ہے آپ color کو change کرنا چاہتے ہیں background اس کے اوپر click کریں گے دیکھیں یہ برا لگ رہا کیوں کیونکہ اوپر میں نے yellow color use کیا ہے black کرتا ہوں یہ دیکھیں black بڑا کمال کا یہاں پہ لگ رہا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ اس چیز کو آپ نے اور سے دیکھ لینا اس کو remove کرنا جو logo کا ایک حصہ رہ گیا تھا ٹھیک ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ pictures change کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے اوپر click کریں گے delete image یہ delete ہو گئی یہاں سے اب میں اس کی جگہ کوئی نئی picture جو ہے وہ add کرنا چاہتا ہوں میں upload میں جاتا ہوں ٹھیک ہے آپ upload میں جو ہے وہ میں بتایا کیسے pictures لے کی آنی ہیں download کر کے یہ ساری چیزیں تو یہاں پہ میں جو ہے وہ کیا کرتا ہوں کچھ pictures کو download کرتا ہوں میں browser میں جا search کر رہا ہوں school kid کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کافی بچوں کی pictures آ گئی ہیں میں اس کو پر click کرتا ہوں یہ دیکھیں کافی pictures آ گئی ہیں جی یہ سے آپ کو best picture لگتی ہے وہ آپ یہ پر 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 والی picture لگتی ہے یہ picture پسند ہے میں اس کو یہ download کر لوں گا without water mark آپ پیچر لینے نہیں ہے آپ picture نہیں لے سکتے جس پر water mark پیچر پیچر دون لیتے ہیں پیچر پیچر ملتی پیچر ملتی پیچر مل گئی اس کے اندر بھی ہلکا ہلکا water مجود ہے لیکن آپ نے without water mark use کرنی ہے میں save کرتا ہوں میں اس کو لے آتا ہوں documents کے اندر اپنے آپ جہاں پہ جس folder میں پہ رکھنا ہے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں ٹھیک میں اس کو یہاں پہ add کیا download کرنے کے بعد میں یہاں پہ ایک tool use کروں گا remove .bg اس picture کا background ہے اس کو remove کرنا ہے کیسے remove کریں remove .bg ایک tool ہے اس کو upload image کے اندر میں جاؤں گا اور یہاں پہ document میں جاگے اس پچھے کی picture کو open کروں گا open ہونے کے بعد یہاں پہ اپلوڈ میڈیا کے اپلوڈ فائل کے اندر جائیں گے یہاں سے پچھے کو download کر رکھا ہے میں اٹھائی اپن کیا اپن جیسے کیا یہ دیکھیں بچے کی پچھے یہاں پہ اپلوڈ ہو رہی ہے یہ ہماری canva کی gallery کے اندر یہ آگئی سمپل میں اس کو یہاں میں نے اس کے اندر ڈروپ کر دی اب یہاں پہ دیکھیں یہ بچے کی یہاں پہ ایڈ ہوگی ہے اس طرح آپ تمام pictures کو ایڈ کر سکتے ہیں اور اس طرح کلائنٹ کو پروائیڈ کر سکتے ہیں اور پیسے کما سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کا جو lesson آپ پسند آیا ہوگا پسند آیا تو ویڈیو کو like کریں چینل online روزگار کو subscribe کر کے bell icon کو press کر دیں تاکہ مزید آنے لیسنس کے notification سب سے پہلے آپ لوگوں کو من سکیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ